کچھ لوگوں نے پوری زندگی اپنے ممبر و محراب پر یہی بات کہنا نجی محفلوں میں ادھر ادھر یہ کہنا شروع ہے یہ نبی تو بشر ہوتے ہیں نبی بشر ہوتے ہیں نبی بشر ہوتے ہیں ہم نے کہا ہوتے ہیں لیکن اس کا اتنا رٹھا لگانے کی کیا ضرورت ہے اتنا اس پر اسرار کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے کون انکار کرنا ہے کہ نبی جو ہے وہ بشر نہیں ہوتے اہل سنت کا یہ مزاج ہے اہل سنت الحمدللہ نبی کے بشر ہونے پر یقین کامل رکھتے ہیں جس طرح میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور جو انبیاء کی بشریت کا انکار کرے وہ تو قرآنوں کا انکار کر جائے گا وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا لیکن اس بات پر اگری ہونا کہ نبی بشر ہیں یہ تو ضروری ہے لیکن اس کو ہمیشہ اپنی زبان پر کنٹینیو رکھنا اسرار رکھنا یہ طریقہ ہے طریقہ ہے صالحین نہیں سنی اس بات کا اقرار تو کرتا ہے عقیدہ تو رکھتا ہے اگری تو ہے اس بات سے بلکل یقین رکھتا ہے بلیو رکھتا ہے اس پر کہ انبیاء اکرام بشر ہیں لیکن جب ان کا ذکر محفلوں میں اور جب ان کا ذکر مجمع میں ہوتا ہے تو پھر وہ ان کو بشر کہہ کر مخاطب نہیں کرتا نبی کہہ کر رسول کہہ کر آقا کہہ کر حضور کہہ کر ان کے اعصاف کے ذریعے رحمت للعالمین کہہ کر اس طریقے سے وہ خطاب کرتا ہے اچھا اب یہ کیوں ہے اب یہ ذرا فرق ہے اس لیے کہ بشر کہنے سے نبی بشر تھے تو فوراں کم علم شخص جس کی یہ تو عقیدہ تھا اس لیے میں نے آپ کے سامنے بات کی ورنہ میں یہ کبھی ذکر نہیں کرتا جبکہ انڈسٹوڈ ہے آپ اس کو مان رہے ہیں لیکن جو چیز مانے تو ضروری نہیں کہ اس کو بار بار ذکر کیا جائے کیونکہ اس سے کیونکہ اگر اس کے اندر وہم پایا جائے تو پھر ایک لفظ بول کے پھر اس پر آدھا گھنٹا اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے اب آپ دیکھئے میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ اللہ رب العالمین کے جو آخری نبی ہے وہ رحمت للعالمین ہے اب مجھے اس کے بعد وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ جب میں نے حضور کو رحمت للعالمین کہا تو یہ تو انڈسٹوڈ ہے کہ آپ انسان ہیں آپ بشر ہیں لیکن رحمت للعالمین کہنے کے ساتھ ایک جو جواب گیا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ انبیاء کی عزت اور توقیر ان کا احترام اور ان کا ریسپیکٹ یہ مومنین پر لازم ہیں تو جب ان کا احترام ان کی ریسپیکٹ ان کی تعظیم ہم پر لازم ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بول چال اٹھنے بیٹھنے جب بھی ہم ان کے بارے میں کوئی ایسا جملہ ریز نہ کریں کہ جو ہماری عقیدت کو ہلا دے عقیدت کو بحال رکھنے کے لئے پھر ہمیں بہت ممبا چکر مار کر اپنے آپ کو درست کرنا پڑے دیکھئے اگر بشر صرف کہہ دیں تو عقیدت برقرار نہیں رہ سکتی فوراں آپ کا ذہن برابری کی طرف جاسے میں بھی انسان وہ بھی انسان جائے گا میں بھی انسان وہ بھی انسان میں بھی بشر وہ بھی بشر یہ الگ بات ہے کہ ان کی بشریت کا انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن ان کو بشر بشر کہہ کر اگر مجمع میں بیان کیا جائے تو ان کی رسپیکٹ جوصل ہے اگر آپ ان کو بشر کہہ رہے ہیں تو آپ اس وقت بشر کہہیے ان کو کہ جب آپ ان کو سید البشر کہہ رہے ہیں جب ساتھ میں ان کی کوئی شان کو بیان کر رہے ہیں مثلا آپ غور کیجئے ہمارے والد مرد ہی ہیں نا اور انسان ہی ہیں لیکن ہم مجمع میں کبھی نہیں کہتے ہیں مرد آیا انسان آیا ہم کہتے ہیں ابو آئے چچا آئے تایا آئے تو کوئی کہے گا جناب یہ تایا ابو کیا کہ لگا رہے ہیں آپ اور ابو کیوں کہہ رہے ہیں آپ اب اس میں ساتھ کو ذرا سمجھئے آپ تایا کیوں کہہ رہے ہیں آپ ابو کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ لڑکا آیا ایک آدمی آیا آپ کہیں گے ابو کہنے سے آدمی کی نفی کب ہوتی ہے کہ میں نے آدمی اس لیے نہیں کہا اگر آدمی تو میں سب کو کہتا ہوں میں اگر اپنے ابو کو بھی آدمی کہوں گا تو میں اپنے اندر احترام کی وہ سطح برقرار نہیں رکھ پاؤں گا میرے ابو آدمی ہونے کے ساتھ ساتھ میرے ابو بھی تو ہیں تو ابو ہونا ایک ایسا وصف ہے جو عظمت والا ہے تو میں ہمیشہ آدمی تو ان کو مان گیا لیکن ہمیشہ ڈسکس ابو اور والد اس لئے کرتا ہوں تاکہ احترام ہمیشہ باقی رہے آپ سمجھ گئے اس بات کو اس مثال سے آپ کو بات سمجھ بہا جانے چاہے کوئی کہہ جی آپ اپنے والد کو والد محترم کہہ رہے ہیں آپ ان کو آدمی نہیں مانتے تو یہ جملہ بنے گا تو اگر ہم حضور کو حضور اور آقا کہیں تو کوئی کہ تم ان کو نبی نہیں مانتے تم ان کو بشر نہیں مانتے تو یہ بات بنے گی بشر مانتے ہیں جس طرح ہم بلا تشبیح اپنے والد کو آدمی ہی مانتے ہیں آدمی تو ہم بھی ہیں اور ہمارے والد بھی آدمی ہیں اگر صرف آدمی آدمی کہیں گے تو عدب کو بیلنس کیسا کریں گے تو ہم یہ کہیں گے یہ ہمارے والد ہیں ان کا احترام لازم تو والد کہنا ابو کہنا ان کی ایک شان والی صفت ہے جو ہمارے پاس میں اور وہ ہم ان کے ساتھ اس لیے ذکر کریں گے تاکہ ہم مزاجی طور پر ان کے پر برابر نہ ہو جائے یہ ابو ہونے والی شان والد ہونے والی شان یہ بڑا ہونے والی شان ہمیشہ ہم ذکر کریں گے تاکہ ہمیں اپنا چھوٹا ہونا یاد رہے ان کا بڑا ہونا یاد رہے تاکہ اٹھنے بیٹھنے بولنے چالنے میں کبھی ہم اتنے بے باق نہ ہو جائیں کہ اپنی طرح سمجھ کر ان کو بات کرنے لگے تو ابو ایک نسبت سے ہماری طرح ہے اور ایک نسبت سے ہماری طرح نہیں ہے تو جس نسبت سے وہ ہماری طرح ہے وہ جنس میں ہماری طرح ہے اور جس نسبت میں ہماری طرح نہیں ہے وہ شان میں ہماری طرح نہیں ہے بس اسی طرح نبی ایک جہت میں ہماری طرح ہے انسان ہونے میں اور جس حیثیت میں ہماری طرح نہیں ہے وہ شان ہونے میں نہیں ہے اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے والد ہیں تو والد کہنے سے یہ تو انڈسٹوڈ ہے کہ یہ ابو والد سے مراد یعنی آدمی ہے ہی ہیں یہ تو انڈسٹوڈ ہیں کہ وہ آدمی ہیں لیکن ہم اس کو ذکر اس لیے نہیں کرتے تاکہ وہ احترام باقی رہے تو جب ہم یہ کہتے ہیں حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بشر نہیں بلکہ آقا رحمت العالمین کہنا تو یہ شان اس لیے ذکر کرتے ہیں اور یہ شان جب ذکر کر دی تو آپ کا انسان ہونا نوے بشر ہونا یہ تو انڈسٹوڈ ہیں لیکن اس لیے کہ تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر احترام باقی رہے آپ سمجھ گئے اب یہ تحمد لگائے جاتی ہے اہل سنت پر کہ جناب یہ تو بشری نہیں مانتے ہم نے کہا یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ جب بھی ہم نے دیکھا کہ آپ ان کی شان ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کہا یہ پھر آپ کو سمجھنا چاہیے آپ کو ہم سے پوچھ رہنا چاہیے ہماری تو ساری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے لگانا جس طرح میں نے والد کی مثال دی کہ والد کا آدمی ہونا اور ایک ہے کہ ہر جگہ جگہ یہ آدمی آیا لوگ کہیں گے بڑا بے عدب آدمی ہے اپنے والد کو آدمی کہہ رہا ہے تو وہ لڑ پڑے کہ میرا باپ آدمی نہیں ہے انہیں کہا آدمی تو ہے لیکن ان کی جو شان ہے وہ بیان کریں آپ سمجھ گئے اسی طرح اسی طرح حضور کو بشر کہنا تو یہ بالکل عام سی بات ہو جائے گی لیکن نبی کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہیں تو وہ بشر لیکن ان کی شان کیا ہے نبی ہونا رسول ہونا رحمت العالمین ہونا اللہ کا محبوب ہونا اس کو کہتے ہیں اقرار اور اسرار اقرار یہ ہے کہ یہ آدمی ہے اور اسرار ہمیشہ یہ ہے کہ میرے والد ہیں تو سنی کا یہ مزاج ہے کہ اس کا اقرار ہے کہ حضور انسان ہے لیکن اسرار کیا ہے آقا ہے رحمت العالمین ہے وہ ہمیشہ اس بات کو ذکر کرتا ہے یہ بنیاد ہے یہ فاؤنڈیشن ہے عقیدے کی جس نے اس کو سمجھ لیا وہ بید بھی کبھی نہیں کر سکتا کوئی بات اس کے سامنے ایسی آ بھی جائے کوئی بات اس کے سامنے ایسی آ بھی جائے تو وہ اپنے آپ کو بڑے آسانی سے کنارے سے نکال سکتا ہے کیونکہ جب بنیاد سے اس کو مزاج بن گیا ہو انبیاء کے بارے میں تو پھر وہ ایسی بید بھی نہیں کر سکتا ممبر پر کھڑے ہو کرنا جی ہماری طرح بشر ہیں ہماری طرح بشر ہیں تو میں نے کہا کوئی اپنے والد کو اپنی طرح انسان نہیں کہتا وہ کہتا جی میرے والد افضل انسان ہے کیونکہ والد ہیں کوئی بندہ اپنے ابو کو اپنی طرح انسان نہیں کہتا وہ کہتا میں بھی انسان ہوں میرے ابو بھی انسان ہے لیکن میرے ابو مجھ سے عالی انسان ہے تو میں نے کہا انسان انسان کا رٹ تو کوئی بچہ نہیں لگاتا تو تم انبیاء جن کا رضبہ باپ کی شان سے بھی کروڑ گناہ بڑھا ہے ان کے لئے بشر بشر کی رٹ لگانا تو اب آپ دیکھئے ایک سوال آپ کہیں گے کہ شاہ صاحب کیا بشر کہیں نہیں ہم ان کو میں نے کہا جہاں ضرورت ہم آنکھ ہیں یہ سوال اگر ذہن میں آ جائے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ مان لے اور بات ختم ہو گئی میں نے کہا ایمان تو اسی وقت آ گیا کیونکہ بار بار میں انڈسٹوٹ کی بات اس لئے کر رہا تھا کہ والد کو والد کہنے سے آدمی ہونے کی نفی نہیں ہوتی لیکن ہر جگہ آدمی آدمی کہنا یا عدب کا مقابل عدب کا تقاضی بھی نہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے آگے ہم ذکر کریں گے کیونکہ مکہ کے کافر جو تھے نا وہ انبیاء کو چڑھانے کے لئے کہتے ہیں تم تو ہماری طرح بشر ہو ہماری طرح بازاروں میں بھر رہے ہو ہماری طرح کھا رہے ہو تم میں ہمیں کیا فرق ہے تم پر بھئی آرہی ہم پر کیوں نہیں آرہی تو یہ ہمیشہ نبیوں کو بشر بشر کہہ کر تانہ دینا یہ کفار کا طریقہ رہا ہے وہ بشر ہیں لیکن ان کو عام سطح پر لے کر آنا اور بھئی ان پر بھئی کیسے آگئی جب یہ بھی بشر میں بھی بشر یہ باقیدہ کافر کہتے تھے قرآن میں موجود ہیں یہ تو ہماری طرح بازاروں میں پھر رہے ہیں جناب یہ تو ہماری طرح ہی کھانا کھاتے ہیں یہ تو ہماری طرح ہی سب کچھ کر رہے ہیں تو ان پر بھئی کیوں آگئی ہم پر کیوں نہیں آگئی یہ وہ برابری کا کونسپ تھا جو ان کو نبی کے عدب کی طرف لاتا نہیں تھا اور حضرت ابو بکر صدیق بھی اس بات کو جانتے تھے کہ حضور بشر ہی ہیں لیکن عدب کی طرف اتنے گئے کہ حضور کے وضو کا پانی بھی وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے سرکار اگر اپنا تھوک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا تھوک زمین پر ڈالے تو صحابہ اکرام کو کیا نہیں پتا تھا آپ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ حضرت عامنہ کے بیٹے ہیں کیا صحابہ اکرام کو یہ نہیں پتا تھا کہ حضور علیہ وسلم انسان ہیں کیا صحابہ اکرام کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ جن سے بشر سے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ پیدا ہوئے ہیں وہ ان کے درمیان میں ہیں قرآن کے سب سے ایدہ جاننے والے لیکن اس کے باوجود سرکار اگر تھوک بھی زمین پر ڈالیں تو وہ ہتیلی پر رکھیں تو یہ احترام کی عادت ہمارے اندر کسی کے لئے جب جاکتی ہے جب ہم اس کو بڑا یقین کرتے ہیں بڑا یقین یعنی اس چیز کو نہیں دیکھتا جو ہماری برابری کی ہے اس چیز کو دیکھتے ہیں جو ہم سے اونچی شان ہے جیسے باپ ہم میں آدمی ہونے میں برابر ہے اگر ہم اپنے والد کو آدمی سمجھ لیں کہ یہ تو آدمی ہے اسی کو ذہن میں بٹھا کر بیڑھ جائیں تو کبھی نہیں ہوگا کہ آپ اپنے ابو کا ہاتھ چوم سکیں نہیں چوم سکتے کبھی ان سے عدب سے بات نہیں کر سکتے لیکن جس دن آپ نے آدمی ہونا تو ذہن میں محفوظ کر لیا لیکن یہ یقین کر لیا کہ یہ میرے والد ہیں ان کی یہ شان ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی آپ کی زبان سے جذبات میں بھی کوئی غلط جملہ نکل جائے اس لئے کہ جب آپ نے ان کی اس بزرگی والی شان کو قبول کر لیا تو کبھی برابری کا ذہن نہیں آئے گا اس لئے سنی وہ ہے جس نے حضور کی محبوب ہونے والی شان کو قبول کر لیا تو سنی کا آپ کو بشر ماننے کے باوجود نہیں کبھی زبان پر غلط لفظ نہیں آتا کیونکہ اصل ہے شانوں کو قبول کرنا آپ کہیں گے کہ شاہ صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضور کو بشری نہ کہا جائے میں کہوں گا نہیں میرے بھائی جہاں ضرورت ہو وہاں کہا جائے جہاں ضرورت آپ کہیں گے جہاں ضرورت نہ ہو میں نے کہا وہاں شان بیان کریں آپ اپنا ایمان بچانے وہاں شان بیان کریں وہاں آپ شان بیان کریں مثلا آپ کہیں گے جی ضرورت کہاں پر ہے میں نے کہا جب ان کے بارے میں عقیدے کی کھوج لگانی ہوں جی ضرورت کہاں پر ہے میں نے کہا جب ان کا تعرف اللہ کے سامنے کرنا ہوں نبی پاک کا تعرف انٹروڈیکشن دو زاویوں سے ہوتا ہے توجہ سنیے بہت قیمتی بات ہے ہماری بزرگوں کے سونے کے پانی سے بھی زیادہ قیمتی چیزیں لکھنے والی بات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء کا تعرف کی دو جہتے ہیں دو دائمینشن ہیں اس کی دو پہلو ہیں اس کے ایک اللہ کے سامنے جب ہم نبیوں کو اللہ کے سامنے دیکھیں گے تو پھر کیا لفظ کہیں گے اور ساری خدائی کے سامنے دیکھیں گے تو کیا لفظ کہیں گے جب اللہ کے سامنے نبی کو دیکھیں گے تو ہم بشر کہیں گے انسان کہیں گے بندہ کہیں گے اور ساری خدائی کے سامنے دیکھیں گے تو آقا کہیں گے محبوب کہیں گے رحمت العالمین تاکہ وہاں ذات کا فرق ہو جائے یہاں شان کا فرق ہو جائے کیونکہ یہاں ذات میں شریک ہیں شان میں شریک نہیں اور وہاں ذات میں بھی جدہ ہیں شان میں بھی جدہ ہیں تو اس لیے وہاں حقیقت اس لیے دیکھیں ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں اشہدو انہ محمد عبدالرسول میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں اب دیکھیں دو باتیں ہمارے نبی مکرم سے متعلق یہاں پر آئے بندے ہیں اور آپ سوال کر سکتے تھے بات یہیں سے چلی کہ دو کیوں ہیں ایک ہی کیوں نہیں ہے کہ بندے ہیں بات ختم ہو گئی اچھا رسول ہیں بات ختم ہو گئی دو کیوں کی گئے تو میں نے کہا دو اس لیے کہے گئے یہی بات میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ رسول کے تعریف کے دو دائمینشن ہیں دو پہلو ہیں اب اس لیے کہا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں یہ اس لیے کہا تاکہ پتا چل جائے کہ یہ خدا نہیں ہے خدا ایک ہی ہے اللہ ایک ہی ہے یہ خدا کے شریک نہیں ہے عبد کہا تو کہا یہ خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں بندے ہیں اللہ کے بندے ہیں بندہ کیوں کہا ان کو عبدہ اس لیے تاکہ عقیدہ واضح ہو جائے کہ یہ خدا نہیں ہے ورسولہ اور اس کے رسول ہیں محبوب ہے یہ کیوں کہا یہ اس لئے کہا بندہ اس لئے کہا کہ یہ خدا نہیں ہے اور رسول کیوں کہا یہ ہم جیسے نہیں ہے یہاں پر اسی بات کو ذکر کیا گیا کہ انبیاء سب بشر تھے اور مرد تھے نہ کوئی جن ہوا نہ کوئی عورت ہوا بلکہ تمام انبیاء مرد تھے اور اللہ رب العالمین جللہ و حالہ نے انہیں شانے کیسی عطا فرمائی آگے کے عقیدے کے اندر آئے گا کہ انبیاء ہیں بدن میں ہماری طرح لیکن بدن کا کوئی حصہ قوت اور پاور میں ہماری طرح نہیں ہے اندر کا معاملہ ہے انٹرنل اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اندر کا معاملہ ایسا بڑا عجیب و غریب ہے انبیاء اکرام کے اندر کی چیزیں بھی مختلف ہیں یعنی اس کی کارکردگی اس کے منافع اس کے فوائد ایک بات کر کے بعد ختم کر دیتا ہوں رمضان شریف چل رہا ہے کوئی روح افضا پیتا ہے لیکن دیکھیں میٹھے شربت اور مشروبات ہم پیتے ہیں یہ نیچنل چیز میں آپ کو بتا دیکن جب آپ تھنڈا گلاس شربت تین چار پیتے ہیں تو آپ آشون جاتے ہیں اب آپ دیکھیں آپ نے جب پیا توجہ کیے گا سمجھنے کی جب آپ نے تھنڈا شربت پیا تو اس وقت اس میں خوشبو بھی تھی تھنڈا بھی تھی لیکن جب وہ پانی بدن سے خارج ہوا تو اس وقت بدبو بھی تھی اب یہ کیسے ہوا کہ وہ خوشبو بدبو میں منتقل ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے اندر کا سسٹم ایسا ہے کہ خوشبو والی چیز بدن کے اندر گئی لیکن ہمارے اندر کی چیزوں کے اندر اتنا کمال نہیں وہ بدبو کے اندر کنورڈ ہو گئی انبیاء اکرام کی ذات ایسی ہے کہ وہ اگر سادہ پانی بھی پیتے ہیں تو ان کا تھوک کیونکہ تھوک بھی پانی سے بنتا ہے ٹھیک ہے نا آنسو بھی پانی سے بنتے ہیں پشاب بھی پانی ہی کے ذریعے آتا ہے تو اب آپ دیکھیں انبیاء اکرام اگر پانی پیئیں تو وہ تھوک جو ہے ان کا وہ بدبو والا نہیں خوشبو والا ہوتا ہے یعنی وہ چیزوں جو ہمارے بدن سے خاری ہو رہی ہیں تھوک کی صورت میں آنسو کی صورت میں کسی بھی صورت میں وہ بدبو ہے ناپاک ہے لیکن انبیاء کے بدن میں یہ کسی صورت میں بھی جاری ہو رہی ہے یہ پاک بھی اور خوشبودار بھی ہے تو یہ کیا بات ہوئی یہ بات یہی ہوئی جس پر درس ختم ہوگا کہ انسان نہیں وہ انسان یعنی انبیاء ایسے انسان ہے کہ ان کی اگزامپل نہیں دی جا سکتی کہ فنہ انسان جو ہے وہ انبیاء کی طرح ہو سکتا نہیں ہے وہ انسان لیکن کوئی اگزامپل اس کی نہیں دی جا سکتی کہ ان کی طرح ہو جیسے ماں کی کوئی اگزامپل لا سکتا ہے والد کی لا سکتا ہے جو شرف ان کے پاس ہے تو انبیاء اکرام کو یہ میں قریب لاکر سمجھا رہا ہوں کوئی ہے نہ کہے کہ آپ نے کوئی خلائی بات کر دی ہے بات قبول نہیں کر سکتے ایسی چیزیں ہیں مسجد دیکھیں آپ سنگ مرمر کی بنی ہوئی ایسے ہی پتھر آپ اپنے گھر میں لگا دیں تو آپ کا گھر مسجد جیسا ہو سکتا ہے صورت میں بالکل آپ کا گھر ہے یعنی اس طرح کا آپ ہال بھی بنا سکتے ہیں جس کو عربی میں کہتے ہیں یعنی ہال جس میں اس طرح کے مسجد کا جو ہال ہے اس طرح کسی کا گھر بڑا ہو تو اس قسم کا ہال بھی بنا کر اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گیدرنگ میٹنگ کر سکتا ہے کچری لگا سکتا ہے لیکن آپ دیکھیں اس طرح کا مسجد کی طرح کا وہ ہال بنا لے تو کیوں مسجد جیسا ہو جائے گا شکل بھی بالکل ویسی بنائی ہے سٹیکچر بھی ویسی سب کچھ ہے تو آپ دیکھیں دکھنے میں دونوں ایک ہے لیکن شرف میں بس اسی سے نبیوں کو سمجھ لیتی کہ ظاہری صورت کو دیکھ کر بندہ فضیلت کو پامال نہ کریں اس لیے سب سے اولا اور اعلا سب سے بالا اور اعلا کفار اس لیے گمراہ ہوئے اور آج بھی وہ فرقیں اس لیے ڈاماڈول ہیں جو حضور کو بشری نظر سے دیکھتے ہیں ہم نے کہا حضور کو بشری نظر سے سب کبول کرو اور دیکھو محبت کی نظر سے پھر تمہیں ساری چیزیں واضح نظر آ جائے گی کہ صحابہ اکرام رضبان اللہ علیہ مجمعین حضور کو اپنی طرح نہیں سمجھتے تھے سرکار کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں سب کچھ کیا لیکن جب حضور کا ذکر آتا ہے تو پھر صحابی یعنی ہماری ماں حضرت عائشہ یہ نہیں کہتی ہیں کہ قال زوجو میرے شوہر نے یہ کہا نہیں وہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں تھا تو آپ دیکھئے اس لیے ہمیشہ اس بات کو پابند رکھیں کہ اقرار ہو ان کی اقرار ہو ان کی انسانیت کا بھی بشریت کا بھی لیکن اسرار ہو ان کے فضائل کا ان کے مرتبے کا اللہ رب العالمین اس کو سمجھنی کی توفیق عطا فرمائے